موسیقی اور کوئی نہیں شریعت دینے والا قانون دینے والا اللہ کے سوا لا قاضی الحاجات اللہ اللہ لا حل المشکلات اللہ کوئی نہیں ہے کہ جو ہماری ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہو سوائے اللہ کے لا غافر الزمب اللہ کوئی نہیں ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر سکے سوائے اس کے لا رازقہ اللہ وہی نہیں ہے جو ہمیں رزق دیتا ہو سوائے اللہ کے اب یہ ہے لا معبود الا اللہ یہ ہے شریعت اس سے ایک بلند تر سطح ہے وہ ہے طریقت لا محبوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ انسان کا مطلوب حقیقی مقصود حقیقی محبوب حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہ رہے سب کی محبت اللہ کی محبت کے تابع ہو جائے تمام مقاصد اللہ تعالیٰ کے مقصد کے تابع ہو جائے یہ ہے طریقت کہ انسان کا اندرونی وجود جو ہے روحانی وجود وہ لا محبوب الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ پر پہنچ جائے اب اس سے بلند تر سطح وہ ہے جس کا تعلق نہ شریعت سے ہے نہ طریقت سے ہے یہ فلسفے کی ایک شاخ ہے ماہیتِ وجود اس کے زمن میں لا موجود الا اللہ اب یہ آخری بلند ترین سطح ہے لیکن اس لا موجود الا اللہ کی تین شکلیں دنیا میں رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ لا موجود الا اللہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے تو گویا کہ جو کچھ موجود ہے وہ اللہ ہے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ یہ بدترین کفر ہے بدترین شرک ہے اسی کا نام پینٹیزم ہے اور اسی کا اصل مفہوم ہمہ اوست ہے جبکہ شریعت اور طریقت ہمہ از اوست ہمہ با اوست ہے تو ایک تو توہیدِ وجودی یہ ہو گئی لا موجود الا اللہ جو کچھ موجود ہے اللہ ہے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ ایک لا موجود الا اللہ یا توہیدِ وجودی کی تعبیر یہ ہے کہ وجودِ حقیقی ہے ہی صرف اللہ کا باقی جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ ہے ہی نہیں اس کا وجود ہی نہیں ہے کل و ما فی الکون ہے یہ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ وہم ہے ہمارا خیال ہے تصور ہے یا یہ کہ یہ جیسے کہ آئینے میں تصویر نظر آ جاتی ہے ایکس نظر آ جاتا ہے اس کا وجود کوئی نہیں ہوتا یا سایہ ہوتا ہے سایہ کا کوئی وجود نہیں ہے یہ خیال ہمارے ہاں شائری میں بہت زیادہ پیش کیا گیا ہے اور کافی لوگوں کو مقبول ہے لوگوں کے اندر چنانچہ میں نے بہت سے آپ کے سامنے اشار رکھے کہ ہستی کے مت فریم میں آ جائیے واسد عالم تمام حلقہ دام خیال ہے یہ دام خیال ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے یا یہ کہ ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے یہ بھی ہے ایک خیال ہے نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو اس اعتبار سے یہ دوسرا جو ہے اس کے لیے عام طور پر لفظ وحدت الشہود کا استعمال بتا اور یہ بنصوب ہے جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ شیخ مجدد الفسادی رحمت اللہ علیہ انہوں نے مثال دی کہ اگر آپ ایک لاتھی لے لیں اور اس کے ایک سرے پر کپڑا بانگ کر اس میں مٹی کا تیل ڈال کر اس میں آگ لگا دیں تو ایک شونہ جوالہ آپ کے پاس ہے اب اس لاتھی کو تیزی سے حرکت دیجئے تو آپ کو ایک آنچھی دائرہ نظر آئے گا نظر آئے گا آنکھ دیکھ رہی ہے کہ دائرہ ہے آنکھ کا دائرہ ہے حالانکہ آپ کو معلوم ہے دائرہ نہیں ہے وہ تو ایک ہی شونہ جوالہ ہے لاؤ شم حقیقت کی اپنی ہی جگہ پر ہے پانوس کی گردش سے کیا کیا نظر آتا ہے تو یہ دوسرا درچہ ہے تیسری بات وہ ہے جو مہی الدین ابن عربی جو ہمارے صوفیہ کے ہاں شیخ اکبر کے نام سے معصوب ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ وجود حقیقی تو ایک ہی ہے ذات باری بھی اور اس کائنات کا وجود اصلاً ایک ہے البتہ جب کوئی شئے مشکل ہو جاتی ہے معین ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کا غیر ہو جاتی ہے یعنی انہوں نے اسے بھی حقیقی کہا اللہ کی ذات تو حقیقی ہے ہی جو کچھ وجود میں نظر آ رہا ہے وہ بھی غیر حقیقی نہیں ہے لیکن اس کی جو شکل بن گئی ہے معین وہ اللہ کی ذات سے جدا ہے اب یہ تین باتیں ہیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دفع کرو ان مسائل کو کیا ضرورت ہے ہمارے دین کی کوئی ضرورت اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ بات بھی ٹھیک ہے پھر یہ کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ہمیشہ کہ جو چاہتے ہیں کہ حقیقت کو سمجھے اور ان کا ذہن جو ہے وہ ان سوالات کا جواب چاہتا ہے تو جو جوابات دیئے گئے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے میں کسی کا بھی مبلغ نہیں ہوں البتہ ظاہر بات ہے کہ پہلی بات کہو کہ میں تردیل کرتا ہوں جو کچھ ہے اللہ ہے نہیں یہ کفر ہے یہ شرک ہے قطع غلط ہے البتہ یہ ہے کہ وعدت و شہور یا وعدت ووجود کی دو تعبیرات میں سے آپ کو جو پسند آئے آپ قبول کر لے کوئی بھی پسند آئے اس کو پھیک دیئے